دوستو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یہ صرف چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کمال دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کا محبوب تڑپتا ہے محبوب ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرے گا وہ بیک جس طرح کوئی بیک مانگتا ہے اس طرح آپ کی منت سماجت کرے گا بیک مانگنے پر مجبور کرنے والا محبت کا یہ وظیفہ ہے اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستو کو ہستا اور مسکراتہ رکھے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستو کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو پر جو میں خاص عمل آپ کو بتاؤں گا یہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا جاتا ہے اب کس طرح پڑھنا ہے کیا اس میں کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ورنہ آپ عمل میں کامیاب نہیں ہوں گے اس عمل کو کیونکہ خاص طریقے سے کیا جاتا ہے محبوب منت سماجت کرتا ہے آپ کے پاس آکے کہ اس کی محبت قبول کی جائے محبت کی اگر کسی انسان سے بیک منگوانا چاہتے ہیں کوئی آپ سے کہے کہ آپ اس سے محبت کریں آپ اسے چاہیں اس کی طرف مائل ہوں تو یہ عمل آپ نے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان ان کے قدموں میں اپنا دل رکھ دے اور وہ ان سے خود کہے کہ وہ ان سے محبت کا اقرار چاہتا ہے اور یہ خود بھی وہ اقرار کرے کہ ان کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں چاہتا تو آپ نے ایک دفعہ یہ عمل ضرور آزمانہ ہے جس طریقے سے بتایا جائے اگر آپ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی خاص انسان اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے نکاح کرے ان کی طرف مائل ہو اور بے چین ہو کر خود رشتہ لے کرائے تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جن لوگوں کے رشتوں میں رکاوٹے ہوتی ہیں اور ان کی بات بند نہیں پا رہی ہوتی ان کے لئے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے بہت مجرب وظیفہ ہے جس کو آپ نے ایک دفعہ ازمانہ ہے اور کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو آپ نے دونوں صورتوں میں بتا دینا ہے تاکہ جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے لئے کون سا عمل بہتر ہے اور کون سا عمل بہتر نہیں ہے کمنٹس پڑھتے ہیں آپ کمنٹس ضرور پڑھا کریں عمل شروع کرنے سے پہلے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لئے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کٹ کر سکپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو آئیے پھر بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس عمل کی جانتے ہیں دوستو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت اور برکت ہے انسان کی نیت اچھی ہو اور مقصد نیک ہو اور وہ جانتا ہو کہ اگر میں فلان آئد کو اپنے فلانے مثلے کے لئے پڑھتا ہوں اور اتنی تعداد میں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ایسی فضل اور ایسی برکت ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان چھوڑ کر چلا گیا ہے تو وہ لوٹ کر آتا ہے اگر آپ نے کسی بھی انسان کا دل نرم کرنا ہو اور اپنی طرف مائل کرنا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اور اگر بیماری آگئی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا فضل کرتا ہے کہ شفا مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے حد بہت زیادہ برکت ہے تو آج آپ کو جو وظیفہ میں بتاؤں گا اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمجھ کر آپ اس کو کر لیتے ہیں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو یہ ایسا عمل کرتا ہے ایسا اثر کرتا ہے کہ جو دو روحی ہوتی ہیں وہ آپس میں یک جان ہو جاتی ہیں جیسے دو روحوں کا ملاب ہو جائے اور ان کو کوئی بھی جدا نہ کر پائے اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ کے فضل سے بن جاتے ہیں مایوسی میں کوئی عمل نہ کیا کریں یہاں پر یہ بات میں بلکل واضح کر دوں مایوسی میں بہت سارے لوگ بہت سارے عملیات کرتے ہیں مایوس ہونا گناہ ہے جب مایوسی کو گناہ کہہ دیا گیا ہے تو پھر آپ نے ایسے کام بلکل بھی نہیں کرنے یہ کام آپ پھر بلکل بھی نہ کیا کریں اللہ پر یقین اور توقع رکھ کر کریں گے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر عمل کریں یب مایوسی ہو تو پھر خدا بھی کچھ نہیں کرتا پورے یقین کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خود اپنا اثر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ دوسرا انسان کس طرح سے خود تبدیل ہوتا ہے کس طرح آپ کی طرف مائل ہوتا ہے کس طرح اپنے قدموں میں اپنا دیل رکھتا ہے اور وہ خود آپ سے اقرار کرتا ہے کہ آپ سے وہ محبت کرتا ہے اب عمل کس طرح سے کیا جائے اس عمل کو کرنے کا خاص طریقہ ہے تو عمل کرنے کا دوستو طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے شروع میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور کم از کم ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح آپ نے اس کو صرف اور صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہے اور جیسے دعا کی جاتی ہے اس انسان کے لئے اس انسان کا آپ نے نام لینا ہے اور دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو اور اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو اور وہ خود آ کر اقرار کرے اس کا طریقہ کہا رہا ہے یہ تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے پھر آپ نے دوبارہ تیتیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے پھر آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہے تو اس طرح دوستو یہ عمل جو ہے یہ نو دفعہ کیا جاتا ہے تیتیس تیتیس دفعہ چاہے کاپی پر بھی لکھتے جائیں تو اس طرح سے آپ نے تیتیس تیتیس دفعہ پڑھنا ہے اور ہر دفعہ آپ نے دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی تنہائی میں بیٹھ کر کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور دو انسانوں کو کوئی بھی دنیا کی طاقت جدہ نہیں کر پائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تنہائی میں بیٹھ کر کرنے سے ہی اس کا فائدہ ملتا ہے اگر اس درمیان جب آپ عمل کر رہے ہوں تو کوئی آ جائے بات چیت شروع کر دیں آپ کسی عورت سے یا پھر اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں ایک نشست میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ عمل یہ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ موبائل وغیرہ بند کر کے رکھا جائے تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کیا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ملے گا اور اگر فائدہ ہو تو اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی بھی نہ بھولیں دواؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے اور اجازت کے لئے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار میں نے بتا دیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان وآلہیکم السلام